عمران خان صاحب کو آج لاور آئی کورٹ نے بڑا ریلیف دے دیا جی بارہ مقدمات میں ان کو جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے پھر عمران خان نے لاور آئی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ فوج کے حوالے کرنے سے رکھا جائے یعنی نو مئی کے مقدمات میں قدشہ ہے کہ خان صاحب کو فوج کی تحویل میں اڈیہ جیل سے نہ دے دیا جائے اب دیکھتے ہیں یہ رٹ کب لگتی ہے تیسرا معاملہ ہے کے پی میں آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمان بناظرین میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیچل کے ساتھ عمران خان صاحب کو آج لاور آئی کورٹ نے بڑا ریلیف دے دیا جی بارہ مقدمات میں ان کو جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو قلعہ دم قرار دے دیا گیا ہے پھر عمران خان نے لاور آئی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ فوج کے حوالے کرنے سے رکھا جائے یعنی نو مئی کے مقدمات میں قدشہ ہے کہ خان صاحب کو فوج کی تحویل میں اڈیہ جیل سے نہ دے دیا جائے اب دیکھتے ہیں یہ رٹ کب لگتی ہے تیسرا معاملہ ہے کے پی میں آج اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آؤں گا آج لاہور آئی کورٹ میں بڑا اہم ایک کیس لگا ہوا تھا اس کیس میں جسٹس تارک سلیم چیک صاحب کی سربراری میں بینچ تھا اس میں عمران خان صاحب کو جو بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا نو مئی کے اس کو قلعدم قرار دے دیا گیا ہے یعنی جو سیشن جج نے ریمانڈ دیا تھا اب اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے جو تفتیش پنجاب پولیس کر رہی تھی اب وہ مزید اڈیلہ جیل جا کے تفتیش نہیں کر سکیں گے اب اس میں جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت کے اندر یہ موقف اختیار کیا کہ جی ہم نے موبائل فون برامت کرنے ہے ملزم سے یعنی عمران خان سے اور عمران خان کے خلاف سیکشن ون ٹو ون کے تحت بغاوت کی کروائی ہوگی جس پر جسستارک شریم نے کہا یہ سیکشن تو لہورہ آئی کوٹ کا لدم قرار دے چکی ہے اس پر پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے بتایا کہ سیکیورٹی برانچ کے افسر نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے یہ ادایات جانی کی تھی کہ اگر مجھے رینجرز یا فوج گرفتار کرتی ہے تو ملک کو بند کریں جی ایس کیو پر حملہ کریں اب اس پر پھر دلائل جوابن آئے اب وہ کہتے ہیں جی جو پراسیکیوٹر نے یہ بھی موقف اپنایا کہ جن موبائل سے ٹویٹ کیے گئے تھے وہ بھی برامت کرنے ہیں تو جسٹس انوار اللہ نے کہا کہ اگر برامت کی کرنی ہے تو آپ درخواست گزار کو جیل سے باہر نہیں لیا سکتے برامت کی کیسے کریں گے پھر اس پر پراسیکیوٹر صاحب خاموش ہو گئے سلمان صفدر نے اپنے دلائل دیئے اور کہا کہ جی اللیگل گرفتاری کی گئی ہے اور اللیگل ان کا ریمان دیا گیا ہے عدالت نے سننے کے بعد یہ خان صاحب کو ریلیف دے دیا ہے دوسری بات خان صاحب کو بڑا خچہ ہے اس دن بھی انہوں نے عدالت میں یہ بات کرتا ہے کہ انہیں فوج کی تحویل میں دے دیا جائے گا آج ایک رٹ دائر کی گئی ہے لاہور آئی کورٹ میں جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان کو فوج کی تحویل میں دینے سے رکا جائے کیونکہ سیولین کا ٹرائل فوجی عدالتیں نہیں کر سکتی اور سپریم کورٹ کا بھی اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے وزیر دفاع خواج آصف جو ہیں وہ تو مسلسل بیانبازی ان کی ہے کرتے ہیں یہ دو میں نے کہا آپ کو بتا دوں اب اس میں ہوگا کیا ایک تو ریمان ختم ہو گیا اب نو مئی کے بارہ مقدمات میں ریمان ختم ہونے کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ لاہور آئی کورٹ سے عمران خان کی بیل ہو اپلائی کی جائے گی اور وہ بیل ہو جائے گی جہاں تک فوجی تعویل میں دینے کا معاملہ ہے خان صاحب خود اطراف کر چکے ہیں کہ جی میں نے جی ایچ کیوں کے باہر پورا میں نے اتجاج کا وہ جتنے پورا میں نے اتجاج ہوئے تھے ساری قوم نے دیکھ لئے تھے اس کو پی ٹی آئی تو کہتی ہے سازش تھی اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ریاست کے خلاف یہ سازش کی گئی تھی جھوٹ سچ کا فیصلہ تو تاریخ ہی کرے گی کہ کیا ہے عدالتیں کریں گی ابھی تو یہ دو بیانی ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں روح فرسند صاحب ہیں جو ترجمان ہیں سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے آج ان کا مزید تین دن کا جسمانی ریمانڈ پہلے دو دن کا دیا گیا تھا اور پی کا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اور تین دن کا ان کا ریمانڈ آج دے دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی آگے بڑھ رہی ہے وزیر اطلاعات بھی کہہ رہے ہیں جی یہ ملک دشمن اناثر سے ملے ہوئے تھے تو یہ ایک جبران علیہ السلام کا بڑا ذکر آتا ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ وہ امریکہ سے چلاتے ہیں روح فرسند کے بار الزام ہیں کہ وہ جی میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں اور ان کی ہدایات پہ ساری پوسٹیں لگائی جاتی ہیں اب یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس معاملے اس قریفتاری کا بہت گہرہ تعلق بن رہا ہے ناظرین پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کی جو بات چل رہی ہے کل کابینہ میں بھی اس پہ غور نہیں ہوا کیونکہ پیویس پارٹی ابھی تک نہیں مان رہی اور اس پہ پیویس پارٹی کے اپنی قرائے ہے پولیٹیکل سوچ ہے نون لگ کے اندر بھی جو جمہوری سوچ تکنے والے موزرہ ہیں یا پارلیمنٹرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعت پہ پبندی ہاں اب سیاسی جماعت اور پی ٹی آئی کے طرز عمل میں جو فرق ہے اس کی بات ہوتی ہے اپنا اپنا پائنٹ اگو ہے اپنا اپنا نکتہ نظر ہے اب دیکھتے ہیں ہاں میں اس کے حالے سے میں کہہ رہا ہوں جو تفتیش ہو رہی ہے اور جو کچھ ریکارڈ ملا ہے ایف آئی اے کو اور تفتیشی اداروں کو راو فسن کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ سے جو ریکارڈ لے کے گئے ہیں اس کی روشنی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ایک دو آفتوں کے اندر کوئی سالڈ چیز ان کے ہاتھ آ جائے گی تو وہ سالڈ چیز کو بنیاد بنا کے پھر ایک ریفرنس سپریم کورٹ دائر کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی آئیت کی جائے ناظرین کے پی میں دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے حالی میں منو کا واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ وہاں کی فوج کی مقامی کی عادت نے بڑے صبر و تعمل کا مظاہرہ کیا اشتحال میں نہیں آئے اور کوئی فائرنگ نہیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ایک شخص کی جان گئی اور کچھ سخمی ہوئے تھے لوگ لیکن پروپگنڈا بہت کیا گیا اور اس پروپگنڈے کی خود تردید کے پی حکومت نے کی انہوں نے کہا ایک شخص مرا اور بائیس سخمی ہوئے اور یہ ہوا اور فوجی ڈپو سے وہ سپلائی ڈپو سے کھانے پینے کے شیعہ آٹے کی بوریاں بھی لے گئے آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے بڑے طویل عرصے بعد وزی اللہ صاحب کی صدارت میں گھنڈا پور اس کا جو علامیہ جاری کیا گیا وہ بڑا ہے میں اس علامیہ میں کہا گیا ناظرین کہ پولیس مسلح گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کرے گی پولیس اور سی ٹی ڈی مشترکہ کاروائیاں کریں گی دہشت کردوں کے خلاف البتہ بارڈرز کے جو ایریاز ہیں جو افغان بارڈرز کے ساتھ لگتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پولیس کاروائی نہیں کر سکے گی اس کی قابلیت نہیں ہوگی اس کی اتنی تربیت نہیں ہوتی تو وہاں فوج کی بقاعدہ مدد لی جائے گی یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کے پی حکومت اور مسلح افواج کی قیادت ایک ہی پیج پر ہیں ایک پیج پر آ رہی ہے کچھ غلط فہمی آتی جنہیں آج اپیکس کمیٹی میں دور کیا گیا ہے اور امن چاہیے ہر شخص کو امن چاہیے پاکستان کے اندر کی پی کے اندر امن چاہیے اور امن کے لیے تمام سیاسی جماعتیں بھی تعاون کریں اور فوج سیول ادارے سی ٹی ڈی اور پولیس مل کر کام کریں اور اس میں سیاسی قیادت آن بورڈ ہو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کے حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ